بریت کے میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور مجھ سے آگے ڈرگ انسپیکٹر بلال یاسین کی گاڑی ہے اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں آج جتنے بھی اتائی ڈاکٹرز ہیں یا وہ ڈاکٹر نہیں ہیں کیا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کن لوگوں نے ان کو اجازت دی کون سے ڈپارٹمنٹ نے ان کو اجازت دی جو کہ یہاں پہ بیٹھ کے بغیر لائسنس کے بغیر کسی ڈگری کے لوگوں کا چیک اپ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھائیں گے آگے چل کر مزید کلینکس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے میڈیکل سٹورز چیک کیے جائیں گے کہ ان کے میڈیکل سٹورز پہ جو ادوائیات پڑی ہوئی ہیں جو میڈیسن ہے وہ کیا ریج چیز جو کہ میڈیکل سٹورز پہ ہوتی ہیں ڈرگ جو ہوتی ہیں انٹی نارکوٹکس انٹی نارکوٹکس ڈرگ جو ہوتی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ کتنی تعداد میں ہیں یہ سب کچھ آج چیک کیا جائے گا یہ ایک ہسپیٹل ہے اور باہر بورٹ شوڑ لگا ہے میٹرینٹری ہون بھی ہے یہاں پر اور کیا کیا ہلاج کیا جاتا ہے یہ مرید کے میں یہ بھی اچھا آپ ڈاکٹر ہے اچھا باہر گئے ہیں یہ کیا ہسپیٹل ہے نا رحمان میڈیکل کمپلیکس یہ رحمان میڈیکل کمپلیکس ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کی چوبیس گھنٹے سوہولت موجود ہے یعنی کہ ڈاکٹر ہونی چاہیے یہاں پہ یا ڈاکٹر ہونا چاہیے اگر چوبیس گھنٹے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہے کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر ہے چوبیس گھنٹے لکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے یہ پورا ہسپیٹل بنائے انہوں نے بلال صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرح ہے چلے گئے چوبیس گھنٹے لکھے لگایا ہے چوبیس گھنٹے سوہولت موجود ہے ڈاکٹر نہیں ہے چکر گئے ابھی گئے بھر گئے وہ آپ کون چیک کرے گا چلے مجھے بخارے مجھے چیک کرے ڈاکٹر صاحب آجاتے ہیں بلالتے ہیں بلائیں درہا مجھے بخار ان کو کو پیشنٹ آیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اندر پوری فورمیسی بنی نہیں ہے اگر ہے تو اس کا لصنص دکھائیں چلدی کریں یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے ہے نہیں ہے ہمیں اسے کو فرک نہیں پڑتا یہ فورمیسی چیک کریں وہ سر گئے ہیں ابھی باہر گئے ہیں شاید میں دیکھتے ہیں شاید ابھی گئے ہیں کون کا لے نا موبائل کا دور ہے آپ کیا چیک کرنے جا رہے ہیں ٹھیکنالوجی کا دور ہے مسکال مارے فون کریں اسے کو آئی ہیں وہ سر دوسری ہے چلے آپ ڈاکٹر صاحب یہ چیک کروا دیں یہ کھلوائیں کیونکہ اس کے اندر میں ساری میڈیسن پڑی کے ساتھ ہیں یہ کیا ہے یہ میڈیکل سٹور ہے یہ اس کا دور کا لسنس ہے تو ہمیں دکھا دیں یہ کوئی میڈیکل سٹوری انہوں نے اندر ہی اپنے ہسپیٹل میں بنایا ہے یہ انجیکشن بھی بڑے میں لوز جو استعمال شود ہے یہاں پر اور یہ تعلان یہ تعلان کھلوائیں نا تعلان کھولیں کھولیں بڑے گا جس طرح مرضی آپ کھولیں بلوائیں آپ پر چھتے ہیں آپ مجھے نمبر دیں آپ رہنے پر کیا کردے مٹھывает ہے میں نے صاحب یہوں میں آیا ہوں یہاں پر کیا کیا؟ کیا کرنےٰ ہے یہاں پر آپ کیا کرنےٰ ہے؟igos .... ....باہ کر دیا تھا.. جو котором خسال اس پر ہاتھوں بڑے کو یہاں کیا نام پر ہے؟investzin Здесь نجل ہود ہے اس ست Order یہاں تو یاسر صاحب لکھا ہے فیاس تو کوئی لکھار ہی نہیں وہا۔ پیاس کیا یہاں پہ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ پیاس کون ہے یہاں پہ ڈسپنسر ہے کیا یہاں پہ جھوڑ ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں سر مجھے نہیں سر جھوڑ تک بڑھنی ہے تو پھر کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں وہ ہی آتے ہیں جا جاتے ہیں آپ باہر کہاں ان کو بلانے جا رہے تھے کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ باہر جا رہے تھے باہر ہی شاید باہر ہی باہر ہی ہے اب یہ ان کا دیکھنا ہے آلٹرساؤنڈ کی ریپورٹ ہے اس کے پر کوئی ڈاکٹر کا نام نہیں ہے کوئی اس کا ریزگنیشن نہیں کچھ بھی نہیں بلکل تو نمبر ہی ہے جی اب دیکھنا یہاں پہ ڈاکٹروں کے سارے نام لکھے ہیں ڈاکٹر فیاد ہیں کون کون سے تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں لوگ بارال ہم اب وہ کیونکہ خود اویلیبل نہیں ہے ہم یہ سیل کریں گے اس کو آپ کو آکے ہیں چلا ملاقات بھائیں گے آپ سے آپ بھی ملائے نا ہاؤسپٹل اپریٹیو ہے ہاؤسپٹل چل رہے ہیں آپ لائٹنے چلا کے بیٹھے میں ہیں سارا کو چل رہے ہیں یہاں پہ یہ تو ابھی ہے سانا کہ وہ نہیں آتا یہاں پہ جس کے بھی ہیں اب سیل کر رہے ہیں اس کو جی اب اس کو سیل کر رہے ہیں آنر یہاں پہ موجود نہیں ہے ڈاکٹر بھی یہاں موجود نہیں ہیں ان لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ ہے نا سب فراڈ ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کی geschدمت کر رہے ہیں سب سر یہ لوگوں کی خدمت ہے ویسے آپ پاکستانی ہیں کیا آپ پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں بتائے سر وہ پاکستانی میں بھی کر رہے ہیں جیenf Heb ہوں تو نانا بولے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر کا نام بھی نہیں ہے بس عظیم کلینک لکھا ہوا ہے اور یہ ان کی یہ ان کی ریپورٹس یہ تو پورا پقاعدہ ایک ہسپیٹل کا view دے رہا ہے جنرل وارڈ آیا سب کچھ ہے یہاں تو میں کہتا ہوں کہ جنرل وارڈ وارڈ اور میڈیکل سٹور ڈاکٹر روم یہاں پہ بیٹس پڑے ہوئے اور یہ بیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنے گندے ہیں اب اس کو تو آت لگانے کو میرا دل نہیں کر رہا یہ داغ دیکھیں یہ دیکھیں آجی کون ہے ایلو بھائی جان بھاگ گیا وہ جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ بھاگ گیا ہے اس کو اس کو سیل کیا جائے گا اور یہ ڈاکٹر کا روم ہے لیکن ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں یہاں پہ ٹوٹل فراود ہوتا تھا کہ بھئی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے آپ کو ڈاکٹر ملے گا یہاں پر لیکن اس وقت ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے یہ میڈیسن پڑھی ہوئے ہیں یہاں پہ کرسیاں خالی پڑھی ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا یہ ڈر کیوں رہے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوگی پھر بلال صاحب کیا کہتے ہیں بلال صاحب یہ بیک ورڈ سا ایریا ہے اس کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون ڈاکٹر ہے کون نہیں ہے یہ جو اس طرح اپنے ڈاکٹر شزاد کا نام لکھا ہوا ہے اس طرح لوگوں کے نام لکھ کے بشک موجود یہاں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے یہ صرف ان کی کور لیتے ہیں اور یہاں پہ سارا دن اور ساری رات یہی چلتی ہیں ایون کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں صرف فرمیسی دکھا دیں آپ نے دیکھیں فرمیسی سائیڈ سے نظر آ رہی ہے میڈیسن پڑھی ہوئی ہے لائسنس کوئی نہیں ہوگا نا لائسنس ہوتا تو یہ لوگ بھاگتے ہیں اس طرح ہمیں چھوڑ کر یہاں پر یہ دیکھیں یہ اندر سے تھوڑا دکھانے کی کوشش کرو جو میڈیسن پڑھی ہوئی ہے اور یہ لوز انجیکشن ٹوٹے ہوئے سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ بھاگ چکے ہیں یہاں پر اب اس سٹور کو سیل کیا جائے گا یہاں پہ یہ انہوں نے اپنا ہی یہاں پہ ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے دون امری کا خیر اس کو بھی سیل کیا جائے گا مزید چیک کیا جائے گا کہ مرید کے شہر میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہاں پر کھلا کھلا ابھی یہ کیا کاروائی کی جائے گی آپ سیل کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوا ہے ان کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ موجود نہیں ہوتا ہم اس پرمیسز کو سیل کر دیتے ہیں پھر یہ اس کی ڈی سیلنگ کی اپلیکیشن یا سیکریٹری ڈی کیسی بھی شیخ اپورا کو دیں گے یا کوٹ میں دیں گے کوٹ یہ آرڈر کر دی ہے جی کہ آپ اس کے ساتھ جائیں جا کے وہ سیلنگ کو کھولیں اور چیک کریں اگر تو کنٹروینشن ہے تو پھر سیل کر دیں پراپرلی اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ریزیوم کر دیں لیکن اس کیس میں تو ہمیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں مل رہا ایسے لگ رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نے اپنی کوٹل فارمالٹیز کے اندر رہنا ہوتا ہے اس لئے پروسیجری یہی ہے کہ ہم اس کو سیل کریں گے اگر یہ سیل توڑے گا اس کے خلاف فیر ہوگی فوری یہاں پہ کوئی لیڈیز نظر آ رہی تھی میں کوشش کروں گا وہ کہاں گی میں وہ بھی نکل گئی ہیں وہ بھی نکل گئی ہیں اور کلینکس اور ہسپیٹل کو ایسی چھوڑ گئے تو ظاہر ہے ایسی چھوڑنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے کہ دو نمبری ان کے پاس ان کے پاس اگر یہ ایسے ہمیں چھوڑ کے جاتے نہ تو اسے اسے یہ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس ڈگری نہیں ہے اور یہ کھلم کھلا لوگوں کی جانوں سے کھیل لے ہیں جیسے کہ ڈرگ رسپیکٹر نے کہا کہ یہ بیک ویڈ ایری ہے بے شک بیک ویڈ ایری ہے لیکن انسان تو رہتے ہیں نا یہاں پہ ہم پاکستانی تو رہتے ہیں نا یہاں پہ اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ تو پھر کسائی میں ان کو کہوں گا کہ اپنے دکانے چھوڑ کے فرار ہوگے بھاگے بھائی آؤ ہمیں جواب دو ہم سے بات کرو ڈپارٹمنٹ والے آئے ہیں ان سے بات کرو وہ آپ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں وزٹ کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں دکھاؤ آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے کہاں سے اپنے ڈگری لی ہے آپ کب سے یہ ہسپیٹل چلا رہے ہو اگر آپ نے یہاں پہ میڈیکل سٹور بنایا ہے اس ہسپیٹل کے اندر تو اس کا لائسنس کی در ہے سب کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن بھاگے ہیں وہ راستہ آسان ہے فرار والا راستہ آسان ہے فرار ہو چکے لیکن کب تک بھاگیں گے ہم مزید آگے جائیں گے وزٹ کریں گے دکھائیں گے آپ کو یہاں پر کیا حقائق ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ کیا یہاں پہ اچھا یہ کساب پھانا دکھانا چاہتا ہوں یہ کساب پھانا لگ رہا ہے مجھے بلڈ ہر چیز پہ بلڈ لگا ہوا ہے ٹپ ایسے یوز کر کے یہی پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ جو سیزر ہے یہ سیزر یہ پانی میں نہیں ہے اور یہ ایسے ہی آئیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ جانوروں کا علاج کیا جاتا ہو کوئی انسان آتے ہیں یہاں پہ جانور آتے ہیں یہاں پہ چیک کرنے کے لیے یہ اتنی پہ شرمی یہ بلڈ دکھو یہ بلڈ دکھاؤ یہ سارا بلڈ ہے یہ بلڈ دکھاؤ یہ کسی ہسپٹل میں آئے ہیں کہ ہم لوگ کساب کی دکھان میں دراؤ بہی یہ کیا یہ سب پچھ بہتا ہے تو آپ ادھر میں بھائی کسام سے چارچر لینے آئے ہیں وہ ابھی ان میں سے چوٹی تھے کس سے چارچر لینے آئے ہیں آپ پہ پیشن کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ ہاں پہ چوٹی سسری در آتی ہیں وہ کیا کرتی یہاں پہ آتا ہے یہ دکھاؤ یہ کن دکھاؤ یہ خون دکھاؤ یہ جیسے کن کساب کی دکھان ہو یہ کی طرح کی طرح ہے یہ دکھاؤ یہ رہا ہے کہ آنے لگے آپ پہ سنے بہت سنے آپ یہاں پہ کیا ہے آج آپ دکھاؤ ہے آپ ہے آپ ہے ہے آپ دکھاؤ ہے میں دکھاؤں گوامان ہے آپ کیا ہے یہاں پہ میں میں ہی سٹاں پہ آپ سٹاں پہ میں نمان صاحب کی طرح ہے وہ اٹھا بات کرنے چیز کو مانچے اور لاؤڈ سپی کر کرنے چیزیں موسیقی 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 ہماری سپری پر آ رہی ہے نا نائٹ میں یہ تو ایک دن کا نہیں لگ رہا یہ تو مجھے نہیں نہیں ابھی میری باس سنے ابھی ابھی کی ہے ابھی صاحب صاحب نہیں میری باس سنے جب میں نے اس کو استعمال کرنا ہے تو کچھ کر کے کرنا ہے تو سسن کی در ہے ابھی آپ کے پاس پیشن آتا ہے تو آپ کیسے کریں گے تو میں ابھی کر دینے میں نے کچھ سمجھ کے کرنا ہے جو سوچا ہے وہ کچھ حال میرے میں میری باس سنے میری باس سنے گے ہم پاگل ہے ہمارا میری باس سنے میں میک ہل نیک دیکھو آپ بتائیں ہیں آپ کو کوئی حال نہیں یہ دیکھو یہ گن دیکھو یہ پون دیکھو یہ بلٹ بیکو باہی میری باس سنے ابھی ہم نے صفائی کروا کے تام کرنے ہیں نا ڈاکٹر کے نام کو بھیدنام کیا ہوا ان لوگوں نے ڈاکٹر Twist ڈاکٹر صاحب کون صلوق جرد صورت me crystal script کو ایسے رکھتے ہیں پاکستان میں اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں سرجن ہے کیا آپ لوگ اپنے کلینکس کو اپنے ہسپیٹل اپنے اپری اپریٹ روم کو ایسے رکھتے ہیں یہ طریقہ کہا رہے ہیں آپ پر لوگوں کو چیک کرنے کا اس سسٹم سے چلتا ہے سب کچھ یہ گن دیکھیں میس پرینٹر میڈیسن ہیں یہاں پڑے میں یہ ڈبے میں ملے یہ ایسے آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اس مرید کے میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ گن دکھاؤ یہ یہ گن دکھاؤ یہ یہ دکھاؤ سارا یہ تو یہ تو ملازم کر سکتے ہیں نا تو کیوں نہیں کروا رہے آپ ملازم سے لوگوں کی زندگیوں سے آپ لوگ کھیر رہے ہو جراسیم ہم لوگ یہاں پہ صحت یاب ہونے کے لیے آتے ہیں اچھا ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ہم لوگ جائیں گے علاج کروانے کے لیے یہ ہمیں مسئلہ ہے لیکن ہمیں کیا پتہ کہ وہاں پہ ہمیں اور بیماریاں لگیں گی اور مسئلہ کھڑے ہوں گے اب ایک میری بہن کو ڈرپ لگیوی تھی وہاں پہ فون پہ فون ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کسائی ہے کہ ڈاکٹر ہے